ہائی کوکوانا آج کیا ہو رہے آج چائے کے ساتھ تھوڑے سے ہم شامی کباب بنانے لگے ہیں چائے کے ساتھ شامی کباب اور انتظامات تو پورے پورے لگے مجھے لگتا ہے کہ شامی کباب بہت چاندار بننے والے میں پہلے سے ہی بتاتا ہوں آپ خیرام رہ جاؤ گی جتنی یعنی ایزیسٹ میں میں بناو گی ایزیسٹ؟ ایزیسٹ کوئی اس میں خاکشپ نہیں ہے واو ابھی تو رولز میرے ہتم نہیں ہوئے تھے یہ میں اتنا ایزی بناو گی کہ آپ یہ دن میں دو بار بھی بنا سکتے ہو کوئی مشکل کوئی پرابلم ہے ہی ہے تو پہ چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے نا پیاز اور یہ لہسن ان کو ہم ہلکا سا فرائے کریں گے فرائے؟ ہاں بتا کیوں نا شامی کباب کی یونیک ترین ریسپی ہونے جا رہی ہے یہ دیکھو یہ ایک چمچ اس میں ڈالے آئے اور فریم میں نے پہلے آنکیا ہوا تھا تمہارے آنے سے پہلے ہاں یہ دیکھو اور اس میں ہم کٹھائی ڈال دیں گے پیاز بھی اور یہ دو پیاز ہیں اور لہسن پیاز بھی پیاز بھی پیاز بھی یعنی سٹار فرائے کریں گے دو منٹ کے لئے تو ہی میرا دیر کوکوانا تو ہی میری جان کوکوانا تیرے نال کوکوانا ہن کوکنگ دی پہچان ریلی؟ ایسے شامی کباب کی پہچان تمہیں ہو جائے گی شامی کباب کی پہچان یہ ایسنا آسان ہے نا یہ جس طرح سے میں بنا رہی کہ پہچان کیا وہ جم جائے گے آپ کی مموری میں یہ سیپی ابھی تو مجھے رولز کا ٹیسٹ ابھی بھی پرسسٹنگ ہے میری زبان میں اور آپ نے ابھی شامی کباب بھی بنانے ہیں تو جب تک زینہ پیدر ہو تو ایسا تو ہوتا ہے نہیں آپ کی محبت میں آپ کے لئے چیزیں مناتی ہوں یہ دیکھو یہ دو منٹ کے لئے پانی پانی ہوتا بس وہ پہنگ گھائی ہو جائے بس وہ ہی کرتا ہے یہ پیاز اور لیسن کے ساتھ چھین پاک دم دم بھوڑا سا مویسٹر ہوتا ہے وہ درائے ہو جائے پھر اس کو ٹھنڈا کریں بس بھی بنی کے لئے گوشت اور بھوڑا ڈا کچھ نہیں ہے نمک کو یہ گونھلیس ہے تو لوگ تو ٹھنڈا کرتے ہیں بس میں پہلے پہنے 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 جائے کھاری کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو یہ تفہنے پڑا ہے نمک جائے تقریبا گوشت دو دین چمس دل سے نے پیٹان اور گوائل کٹری میں نے تھنڈا کر کے رکھ دیا یہاں کیا پیٹان کیا؟ تب تک میں تب تک نہیں یہ تھنڈا ہونے پہنچ پروں کو یہ پانچ دس منٹ تک پانچ دس منٹ؟ اوکے اکوانا یہ کی بن یعنی افردوبل ہے ان کا چوپر میں ڈالنا آپ کی پیاز اور لیسلس کو چوپر میں ڈالنا چوپ؟ چوپ؟ چور اٹھنے والا ہے اوہ یہ خوال ہوتی ہے اب اس میں ہم ڈالیں کہ یہ دال گوشت بوائل کیا ہوا اچھا لگ رہے؟ بہت زیادہ کیا اچھا لگ رہے؟ یہ دال گوشت اور کباب ہوگا کیا ہے؟ نہیں نہیں مجھے لگتا ہے خوبی انتظار کرنا اچھا لگ رہا بہت زیادہ ہے نا؟ چائی کے ساتھ کھاؤ گی؟ چائی کے ساتھ ظاہر ہے؟ اچھا جمال دے laid partnership مجھے آپ کو کچھے کھی میں کی پسند ہے؟ اچھا پہنے ہم ہمیں کچھ نمک مرس ڈالنے ٹھیک اچھا جنہا شامی کباب بنانے کے لئے مسائلوں میں نمک اور مرس کے لئے ایک انگریریٹ ہی کافی اگر کوئی پسند کرے شامی کباب مسائلہ نہیں گرم مسائلہ کا ایک چمچ پسا ہوا گرم مسائلہ وہ اگر ڈال لیں تو وہ آل ان ون ہے آل ان ون ہوگا کیا بات ہے اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی اگر کچھ سپائسی سا کچھ لوگ پسند کر رہی یا تم پسند کرتی ہے سپائسی سا تو اس میں ہم کیا کریں گے نیشنل کا شامل کباب مسالہ ہے جتنا یہی میں نے لیا ایک پاؤ گوشت اس کے لیے ایک ٹی سپون کافی ہوگا ایک چمچ گرم پسی ہوئے گرم مسالے کے ساتھ میں ٹھیک ہے اور اگر پسا ہوا گرم مسالہ نہیں ہے تو ایک چمچ نیشنل کا شامل کباب مسالہ ڈال لیں ٹھیک ہے وہ پتہ ہے بائل کرتے وقت ڈالتے ہیں کیونکہ وہ ثابت ہوتا ہے لیکن میں کیا کرتی ہوں کہ اس مسالے کو نیشنل شامل کباب مسالے کو پیس لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ بھی میرے پاس ہے اور یہ گرم مسالہ بھی ہے ٹھیک ہے پریفر میں یہ کرتی کہ میں ایک چمچ گرم مسالہ ہی ڈالوں لیکن چونکہ تم ذرا تو تھوڑا سنا نیشنل وانوں کا Шامل کباب مسالہ بھی ڈالیں گے یہ ہے نیشنل وانوں کا شامل کباب مسالہ یہ بہن ٹی سپون میں ڈالوں ٹھیک ٹھیک اور ساتھ میں گرم مسالہ تو پسا ہوا میں ڈالوں یہ تو ہے کیونکہ میں اسی کے ساتھ بنا تھیوں میرے لئے تمہارے لئے ڈالا ہے نیشنل وانوں کا cousins پھر میں دائ特ہ گرم مسالہ ہی ڈالات ہی یہ بہن ٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا ٹھیک تھوڑا سا نمک ڈالیں گے یہ تھوڑا سا نمک ایک اور چیز بھی رہتی ہے کتنی مہارت کے ساتھ بنا رہی ہیں یہ دیکھو یہ ون ٹی سپون سے کم ہے نمک بعد میں دیکھ لیں گے اور یہ جو ہے نا کٹی ہوئی لال مرچ دڑا مرچ دڑا مرچ میں پہلی بار کہا ہوں میں دڑا مرچ ہوں میں کٹی ہی مرچ ہی کہتا ہوں یہ ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے ٹھیک اب اس میں ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے ایک عدد انڈا انڈا یہ دیکھو اب اس میں گوش رکھا ہوا تھا اب اس کو کریں گے چاپ اس کو ہمیں بس پوڑا سا نمک مکس کریں گے چاپ مزینہ مسالیں مکس ہو گئے کتنی خوبصورتی کے ساتھ مکس کیے کیونکہ آپ ہیں اب اس کو نکالیں گے کیونکہ آپ ہیں نہیں ہوں میں ماسٹر چاپ چاپ ہے ماسٹر چاپ تو اس کو اس پیالے میں نکالیں گے تو یہ دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دینہ ڈالیں گے تھوڑا سا ٹھیک ہے صرف وہ دینہ دھنیا نہیں ہے کیونکہ دھنیا فرائی ہو کے سب دے جاتا ہے اور اگر فریز کرنا ہے تو پھر تو دھنیا بلکھول نہیں ڈالنا چاہیے اب اس کو میں مکس کرنے لگیں ٹھیک ہے کریں آپ مکس تو کہیں پافٹلی مکسٹ ہاں اب اس کے بنائیں گے ہم شامی کباب ہاتھوں پر کوکوانا لگانے ہاتھوں نہیں ہی ساتھ رکھا ہے چلیں جی کوکوانا لے آئی ہیں تھوڑا سا آئل اور نکال دی ہے ہم نے ایک ٹری اب یہ دیکھو ٹھیک ہے ہاتھ کو لگائیں تھوڑا سا آئل اور یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے جیسی آپ کی منشا چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں دپ کریں گے اور فرائے کریں گے ایک 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 کر کے ٹھیک ہے یہ دیکھو بسم یہ فرائے ہو رہے ہیں کیوں کہ فرائے کریں گے ان کو ہم کھائیں گے ان کو گرم گرم چلیں جی جینا آپ کو کھانے کی بڑی جلدی کیوں کہ مجھے کھانا بہت پسند ہے ایک ایک کر کے ہم ان کو ڈالیں گے اندل میں پتہ ہے پانی تھوڑا سا ڈالتے ہیں کیوں کتنا زیادہ ڈالا ہے پانی دو چمچ رہا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ آ جاتی ہے اس کی لئے بہت بڑی ہو جاتی ہے اس وجہ سے اب ہم ڈالیں گے دو اور ہو سکتا ہے تین ڈالیں ہو سکتا ہے یقینا نہ تین ڈالیں لگی ہیں لیکن میرے کیال میں تیسرے کی جگہ نہیں ہے تو اتنے ہی کافی ہیں واؤ تین حسین شامی کباب زینہ کیلئے زینہ کے لئے واؤ بڑی خوبصورت دیکھو نا زینہ کوئی مشکل ہوئی اس میں بلکل بھی نہیں لوگ تو اتنا زیادہ مشکل لیتے ہیں جو چیز ہوتی ہے اس کے جو بیسک انگیلینز وہ دیکھتے ہیں باقی جو آپشنل ہیں تھوڑا خوڑا یا زیادہ زیادہ جتنہ بھی پسان کرے صحیح کہہ رہے ہیں اب یہ ڈش آؤٹ ہو رہے ہیں ڈش آؤٹ نہیں ہو رہے ہیں فرائن پینٹ سے نکال گے ہم در رکھ رہے ہیں فرائن پینٹ سے نکال گے ہم در رکھ رہے ہیں ہاں کوانا یہ تو آپ نے بہت زیادہ کواب بنا لیے مجھے تو کیا کیوں ماسٹر شیف ماسٹر شیف تو ہے آپ ماشاللہ ماشاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ماسٹر شیف ہیں اور ویورز بھی دیکھ سکتے ہیں یہ تو بڑی پیاری لکھ رہے ہیں آپ ویورز کو بائی کہہ دیں بائی